راولپنڈی کا ایک پتھان خاندان اور امرتصر کے ایک لالا جی کا خاندان ہر سال چھٹیاں منانے سرینگر جاتے تھے اسی دوران چودہ سالہ اسمت اور سترہ سالہ جیتو کی دوستی محبت میں بدل گئی پھر خونی بٹوارہ ایک توفان کی طرح آیا اسمت سمجھ گئی کہ اب پہلے کی طرح سرینگر میں چھٹیاں منانا ممکن نہ ہوگا محبت میں ڈوبی اسمت گھر سے بھاگ کر ہندووں کے مہاجر قیم پہنچ گئی وہاں اس نے کہا میں ایک ہندو لڑکی ہوں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہوں مہربانی کر کے آپ مجھے بھارت بھیج دیں گے اسمت کو مہاجرین کے ساتھ راولپنڈی سے امرتصر پہنچایا گیا کسی کو ذرہ برابر شک نہ ہوا چار ہی دن میں اسمت نے جیتو کے گھر کا پتہ لگا کر پیغام بھیجوایا اور جیتو فوراں کیم پہنچ گیا جیتو کے ماں باپ کی رزمندی سے غیر معمولی حالات ہونے کے باوجود امرتصر کے گولڈن ٹیمپل میں ان دونوں کی شاتی ہو گئی پھر قسمت پلٹی اسمت کے خاندان نے کہا کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے اور پاکستانی حکومت اسے ڈھونڈ کر واپس لائے دونوں ممالک نے محایدہ کیا تھا کہ بٹوارے کے دوران اغوا کی گئی عورتوں کو سرحت پار واپس بھیجا جائے گا اسمت کا جھوٹ پکڑا گیا اسے اب واپس جانا ہی تھا کملہ پٹیل اس آپریشن کی انچارز تھی گھبرایا ہوا جیتو ان کے پاس آیا جیتو بولا اغوا کا معاملہ نہیں اسمت مجھ سے محبت کرتی ہے اور اپنی مرضی سے میرے پاس آئی تھی آپ کو مدد کرنا ہی ہوگی ایک نابالغ لڑکی کے والدین یہ بات کیسے مان لیں کہ اسے اغوا نہیں کیا گیا تھا اسے ایک معاملے میں ریایت مکمل آپریشن بکار سکتی تھی اسمت کو منایا گیا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے لہوڑ جائے اور وہاں پولس کمیشنر کے پاس رہ کر اپنے ماں باپ سے مل لے چوتھے دن کملہ پٹیل حیران رہ گئی جب انہیں پتا چلا کہ اسمت کے ماں باپ اسے گھڑ لے گئے ہیں وہ وہاں اسے ملنے پہنچیں تو کہانی بلکل بدل چکی تھی اور اسمت کا لباس اور انداز دونوں ہی بدلے ہوئے تھے اسمت انگلی ان کی طرف اٹھا کر بولی انہی عورتوں نے مجھے پاکستان نہیں آنے دیا میرے بار بار کہنے پر بھی نہیں جیتو کا نام سنتے ہی وہ چراخ پا ہو گئی اور بولی میں اس کافر کا مو نہیں دیکھنا چاہتی میرا بس چلے تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں جیتو تا خبر پہنچی تو وہ بھاگا بھاگا لہور پہنچا وہ بولا کہ اسمت پر ماں باپ کا چاہے جتنا دباؤ ہو میں وہاں ہوتا تو وہ ہرگز ایسا نہ کہتی اسمت کا خاندان لہور سے جا چکا تھا مگر جان کے خطرے کے باوجود جیتو اسمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا پانچ سال بعد جب کملہ پٹیل نے اسے آخری بار دیکھا تو وہ بہت کمزور ہو چکا تھا اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ اکیلا ہی تھا اس نے کہا میں برباد تو ہو ہی گیا ہوں اب مر بھی جاؤں تو کیا موسیقی